انگرے سے اس چناؤں میں نا بی جے پی ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا پانس تاریخوں جی تین ریزلٹ آئے گا آمادوی پارٹی دو سو سے زیادہ سیٹے جیت رہی اس بار دلی کے تک دیکھیں پرالی کوئی اکیلے دلی میں تو پولوشن ہے نہیں پولوشن تو اریانہ میں بھی ہے پولوشن یوپی میں بھی ہے پولوشن تو ساری جگہ یہ پورے اتر بھارت میں پولوشن ہے تو سولوشن اس کا زلدی نکالنے کی کوشش کریں گے لیکن اس کو سینٹر گورنمنٹ کو بھی مدد کرنی پڑے گی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت آپ تک آپ کی آواز سچ کے ساتھ آج ہم موجود ہیں راج دھانی دلی کے اتمنگر میں جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں اتمنگر کے ودھائک شریر نریش بالیان کیونکہ ایم سی ڈی چناب کی گھوشنہ ہو چکی ہے چار دسمبر کو چناب ہونے اور ساتھ کو ریزلٹ آئے گا جس کا انتظار کم سے کم عام آدمی پارٹی کو تو بہت زیادہ تھا آئیے ان سے بات کرتے ہیں اب جو چناب آ گیا ہے تو کیا مددے رہیں گے اور کیا ہم عام آدمی پارٹی کی ویشے کو لے کر جندہ کے بیچ میں جائے گی دیکھیں اس بار نگر نگم کے اندر مددہ ہے کودہ ساپ سفائی نالیوں کی سفائی اور برشتہ چار جو پچھلے پندرہ سال سے کارپریشن کے اندر ان لوگوں نے برشتہ چار مچا اتنا جبرست برشتہ چار مچا رکھا ہے کہ دلی کے ہر بورڈر کے اوپر جہاں سے بھی آپ دلی میں انٹری کرو گے بڑے بڑے کودے کے پہاڑ کھڑے ہیں اور ان کودے کے پہاڑ کروڑ کروڑ روپے مہینے کے خرچ کر رہی ہے کارپریشن کہاں وہ پیسہ جا رہا ہے کودے کے پارٹے بائی دے بڑھتے جا رہے ہیں کہاں وہ پیسہ جا رہا ہے دلی پارٹی کی سرکار بنائیں گے تاکہ دلی کے اندر اگر ویدائی کام آدوی پارٹی کا اگر کانسلر بھی آمادوی پارٹی کے ہوں گے تو نیس اندہو چہتر کے اندر زیادہ کام ہوگا تو اس بار کا چناؤ ساب سفائی اور کرپشن کو لے کریں لیکن جیسے ابھی یہ مددہ اٹھایا تھا کیجری وال جنہیں پہاڑ کا جو کودے کے پہاڑ چاروں طرف لگے ہیں بی جے پی نہیں ہو اس کو کچھ کرپائی پندرہ سال میں اب کیا مددہ پرالی بنام پہاڑ چلے گا یہ کیا ہو پرالی کوئی اکیلے دلی میں تو پولوشن ہے نہیں پولوشن تو اریانا میں بھی ہے پولوشن یوپی میں بھی ہے پولوشن تو ساری جگہ یہ پورے اتر بھارت میں پولوشن ہے تو سولوشن اس کا جلدی نکالنے کی کوشش کریں گے لیکن اس کو سینٹر گورنمنٹ کو بھی مدد کرنی پڑے گی سینٹر گورنمنٹ کو مدد کی ضرورت ہے سینٹر گورنمنٹ اس میں فنڈ دے تاکہ ہم لوگ کسانوں کو جو پرالی جلاتے ہیں ان کا کوئی اپائے ہو ان کا اس کے لیے اور یہ مددہ کیول اور کیول ساب سفائی اور کودے کے پہاڑوں کا متحصبار میں کم کچھنا ہو آپ کی ویدھان سفا کی بات کرے تو ویدھان سفا میں پیچھلے چھے مینے سے تو ایم سی ڈی ہے نہیں تو سارا جمعباری آپ پہ آگئی علاقے کو سمالنے کے لیے یا کیا اس میں کام ہو رہا ہے کچھ کر رہی نہیں یہ کارپیشن کا کام ہے ساف سفائی کا کام یہ ایم سی ڈی کا کام ہے ہمارا ایم سی ڈی ہمارے انڈر نہیں آتی ہے تو یہ پچھلے چھے سال سے کہاں میں کہہ رہا ہوں پندرہ سال سے اتنا براہ لو رکھا ہے اور اس بار لوگ بدلاؤں کے لیے ووٹ دیں گے تاکہ آمادیو پارٹی کی سرکار بنے اور زیادہ کام شہتر کے اندر ہو جو شہتر میں آپ کی ویدھان سفا میں آپ نے جتنے کام کرائے ہیں چاہی سی سیٹی کیمرے ہوں یا سڑکے بنوائی ہیں کچھ بھی کام ہوا آپ کیا سنتوشت ہیں کہ جتنا کام اتنے ڈھائی سالوں میں ہوا ہے اس کے لیے آپ جنتہ کے بیچ میں جائیں گے جنتہ آپ کو آتوات لے گی بلکل بلکل آمادیو پارٹی بلکل ان سارے مدعوں کو ڈیولیپمنٹ کے جتنے بھی کام ہم لوگوں نے کیے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا ہو پانی پہنچانے کا کام ہو اور یہ سارے کے سارے کام ہم لوگ کر رہے ہیں اور اسی مدعے کو ہم لے کے لوگوں کے بھی جا رہے ہیں دوسری ایک جب اب جو کینڈیڈیٹ چننے کی بات ہے جو عام آدمی پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے دلی کے اندر جیسے دو بار ان کے میجورٹی آئی لے سٹھ 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 تو آپ کو کینڈیڈیٹ چننے میں اس بار کیا آپ کا رہے گا کب تک ہو جائے گا یہ سب دیکھئے بہت سارے لوگ چناؤ لڑنا چاہتے ہیں تو پارٹی سروے کراری ہے اور پارٹی جس کو بیٹر سمجھے گی اس کو پارٹی ٹکٹ دے گی اور جس کو بھی پارٹی ٹکٹ دے گی ہم لوگ اس کا سمرتن کریں گے اور چناؤ میرے کو لگتا ہے کہ بارہ تیرہ تاریک تک لسٹے آ جائیں گی اور تو اس کے بعد ہم لوگ سب چناؤ میں چھٹیں گے پارٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اس میں تین پارٹیوں کو چناؤ ہیں عام آدمی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کانگریس کو آپ دیکھتے ہو یہاں کہیں کانگریس ہے اس چناؤ میں بی جے پی ہے آپ دیکھ رہے ہیں پانس تاریک کو جیتے ریجلٹ آئے گا عام آدمی پارٹی دو سو سے زیادہ سیٹے جیت رہی ہے عام آدمی پارٹی کے ورشت نیتا اور کارے کرتا جو کی سارے اتمنگر ویدھان سبا کو سمال رہے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کیا پروگرام رہے گا کیا تیاری ہے نگم کے لیے جنتہ کے بیچ میں جانے کی پہلے تو ناگی جی آپ حقیقت آز تک پر جو ہمارے یہ بار بار میں ہمارے کو اس یوٹیوب چینل کے ذریعے ایک لوگوں سے آمنے سامنے ایک بات کرنے کا موقع دیتے ہو اس کے لیے ہم آپ کا تہی دل سے دنیاواد کرتے ہیں باقی میں بتانا چاہتا ہوں ابھی جو یہ نگر نیم کے چناؤ جو چار دسمبر کو دلی میں ہونا نشیت ہوا ہے اس میں جلدی ہی پارٹی اور اپنا رہے جو لوگ پر یہ ساتھ جو رہنے والے سب ہی جتنے ہمارے کارے کرتا ہیں سب ہی کو پارٹی اپنا سروے کرائے گی اس میں کسی ایک کو ہر وارڈ کا ایک اپنا پرتیاسی بنائے گی میں اتمنگر کے جتنے بھی ہمارے چار وارڈ کے جتنے پرتیاسی ہیں میں اتمنگر کی ویدان سوا کے ساری جنتہ سے آویدن کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے چاروں نگم پارسز بنائیں ہم لینٹر مافیا جو ہمارا ہے وہ ختم ہو جائے گا آپ کو صفائی کی آپ کو نالی کی آپ کو ایک پلیٹ فارم پر دونوں چیز ملیں گی کیونکہ ودایق ایک نریس بالن ایسا ودایق ہے جو عام جنتہ کے لیے ہر ٹیم چوبیس گھنٹے جنتہ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے دوبارہ میں آپ سے نیویدن کرنا چاہوں نگم بھی آپ کا ہوگا اور دلی سرکار بھی آپ کی ہوگی تو آپ کے کام ایک جھوٹ سے ایمانداری سے اور دن رات آپ کے ساتھ کندہ سے کندہ ملا کر چلیں گے اس کے لیے آپ میں دوبارہ سے یہی کہنا چاہوں آپ آہم آدمی کا جو بھی پرتیاسی ہمارا نگر نگم میں چناؤ لڑے اس کو جتائیں دنیا بات میرا نام محمد اسفاق ہے میں باڑ ایک سو سولے میں رہتا ہوں نہیں تو اس پر کیا چناؤ آم آدمی پارٹی لڑنے جا رہی ہے بڑے جور شور سے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ تو آپ کا کیا کہنا آپ کے وارڈ کے بارے میں کتنے لوگ جو ہیں آپ سے جڑے ہیں یا کیا آم آدمی پارٹی کو پسند کرتے ہیں کیا ان کے مددے ہیں ایسا ہے یہ جس دن سے پارٹی بنی ہے نا اسی دن سے یہ جوڑ سور سے کام کر رہی ہے گریبوں کے لیے گریبوں کا مسیحہ اور پندرہ سال میں جو بھشتہ چار ہوا ہے نا بھاچپا کے دوارہ اس کا سفایا ہو جائے گا بڑی طریقے سے اور لگ بھگ میں چونکہ میں جمینی کارے کرتا ہوں دو سو سیٹ آم آدمی پارٹی کو آ رہا ہے اور میں آپ کو ایک بات اور بتانے چاہتا ہوں ہمارے بیدھائک جی جو ہے نا نبی پرسنٹ کلونی میں پانی دیا ہے جو آج تک کسی نے نہیں دیا نریس والیان جی یہ بہت بڑی اپلپ دی ہے روٹ نالی جو بھی اس کے حصے میں آیا بہت بڑیاں کیا گریبوں کے لیے پہنسن یہ سب کام کیا ہے اور آم آدمی پارٹی نریس والیان جی چاروں کنڈیڈیٹ کو جس کو بھی ٹکٹ دیں گے وہ بھاری بہمت سے جیت کائے گا میں پوروانچل کے لوگوں سے چکے میں پوروانچل کا نباسی ہوں میں پوروانچل کے لوگوں سے ایک بات ہاتھ جور کے کہوں گا کہ دیکھئے ابھی ہمارا چھٹ پوجا گیا اس میں دلی سرکار آم آدمی پارٹی نے برچر کر حصہ لیا اس سے پہلے بہت ساری سرکار ہوتی تھی لیکن اس کو کو کوئی اس بات کا خیال نہیں ہوتا تھا تو یہ بی جے پی والے بڑے ڈرامے باج ہے ایک ٹین باج ہے یہ ہمارے پوروانچل کے کچھ نچنیاں کو آپ کے بیچ ملاک رکھیں گے میں پوروانچل بھائیوں کو ہاتھ جوڑکا کہوں گا آپ ان نچنیاں کے چکر میں مت آنا اپنی اپنی دیکھنا آم آدمی پارٹی کو لانا دھنیواد ہمارے ساتھ یہاں اتمنگر ویدھان سبھا میں ویدھائے کے کاریالے میں موجود ہیں سبح بھاردواج جو عام آدمی پارٹی کے کرمت کارے کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں کیا ان کی اپیکشائیں ہیں جنتا سے اور جنتا کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں نمشکال دیکھئے وارڈ ایک سو چودہ سے میں سبح بھاردواج اور جو کودے کے ڈھیر لگے ہوئے ہماری پیورٹی کیا ہوگی اس بار جو کودے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں نالیا بھری ہوئی ہیں گندگی چاروں طرف ہے مچھر پیدا ہو رہے ہیں تو ان چیزوں پر سب سے بڑا فوکس ہوگا دوسری ایک چیز اور پندرہ سال سے بہت ہم بھگت رہے ہیں کہ لینٹر مافیا ہمارے چھتر میں اتنے لینٹر مافیا ہوگئے ہیں جو اس کے پالے ہوئے ہیں جو ہمارا کونسلر ہے اس کے پالے ہوئے ہیں اور اگائی کرتے ہیں سرے عام اگائی کرتے ہیں ہمیں اس برستہ چار سے لوگوں کو مکتی دلانی ہے ہنڈر پرسنٹ کیونکہ عام آدمی ایک ہٹ کے کام کرتی ہے ہمیشہ کیجریوال جی کے کاموں سے پرواویت پوری ڈلی ہے اور اس بار ایم سی ڈی میں ہم دو سو پلس سیٹے جیت کر کے آ رہے ہیں اور کچھ ہٹ کے کچھ کام کر کے دکھائیں گے تاکہ پبلک کی نظروں میں ہم ہمیشہ بنے رہے اور لگاتار ہم ہمارا پریاد چلتا رہے دلی کو صدارنے کا چمکانے کا کسی پرکار کا برستہ چار نہ ہو کسی پرکار کا لینٹر مافیا ناپن پہ ہمارا سب سے پہلا اور آخری کام یہ جرور ہوگا اور روز روز نئی نئی کوئی سکیمیں جس طریقے سے پبلک کے ساتھ کیونکہ عام آدمی پارٹی عام آدمی کے ساتھ ہوتی ہے جو عام آدمی کے پاس کئی چیزیں ایسی ہوتی ہے بتانے کو اور ہم اس کو مان کر کے اور اس کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اور وہ بہت کارگرسید ہوتی ہے تو یہ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا مانتے ہیں اور یہ کسی کی سنتے نہیں ہے یہ اپنے آپ کو سپیریئر مان کر کے کوئی نیا پروجیکٹ نہیں لے کے آتے کوئی نیا کام نہیں کرتے کودے کے اوپر کوئی کام نہیں کرتے برستہ چار پر کوئی کام نہیں کرتے ہم ہر چیز پر جنتہ کی رائے لے کر کے کام کرتے ہیں اس کر کے ہماری عام آدمی پارٹی ایک الگ سے عام آدمی پارٹی کی پہچان بنا رکھی ہے اور ہمارے جو کام کرنے کی جو ٹیکنیک ہے جو لوگوں سے جڑا ہے جو آپس میں بھائی چارے کا ایک ماحول بنا رکھا ہے اس میں ایک الگ ہی پر بہاو پڑا ہوا ہے پوری ویدان سوا میں لوگ ان کو بہت لوگ پریے ویدائک کے روپ میں جانتے ہیں پوری ڈلی میں نمبر ون کے ویدائک ہیں یہ اور ان کے کاموں سے سنتوشت ہے ہر ہر چھتر واسی ان کے کام سے سنتوشت ہے جو بھی اگر کام کے لیے کوئی بھی چلا گیا بچہ چلا گیا کوئی عورت چلے گی کوئی بجرگ چلے گے ماتے بہنیں آگی کسی بھی ٹائم آگی انہوں نے اسی ٹائم اٹھ کر کے کام کیا ہے اور ہمیں بھی نردیس دیا ہے بھائی فلانی جگہ جاؤ اور یہ کام ان کا کروا کر کے اور مجھے ریپورٹ کرنا اور ہم جاتے ہیں وہ کام پورا کروا کر کے اور ویدائک جی کو ریپورٹ کرتے ہیں اچھا ایک آخری سوال آپ جنتہ کو کیا سندیح دینا چاہتے ہیں ہمارے درشکوں کو اور تم نگری ویدھان صاحبہ کی جنتہ کو کیا سندیح دینا چاہتے ہیں چناؤ کے لیے دیکھئے چناؤ بہت نجدیک آگیا ہے چار دسمبر کا چناؤ ہے اور ہر وارڈ میں دو دو چار چار پانچ پانچ کینڈیڈیٹ ہے کسی وارڈ میں آٹھ آٹھ لوگ بھی لگے ہوئے ہیں کیونکہ جو کرمٹ کارے کرتا ہے ایک کو ٹکٹ ملے گی اور ایک کو ٹکٹ ملنے جب ایک کو ٹکٹ ملنی ہے تو ہم سب لوگوں کو یہ تیہ کر لینا چاہیے کہ جس کو ٹکٹ ملے اس کے ساتھ لگ کے امانداری سے اور ایک بہت اچھے طریقے سے اس کے ساتھ کام کر کے اس کو جتا کر کے لے گے جائیں اور تاکہ آگے کوئی کام میں کسی پرکار کی بادہ نہ آئے جو پندرہ سال سے ہم برسٹ ایم سی ڈی کو جہل دے ہیں یہ دوبارہ جہلنے کی نوبت نہ آئے اور دو سو سیٹوں کا ہمارا ٹارگیٹ ہے دو سو پلس سیٹے ہم لے رہے ہیں اس سمیں ہم موجود ہیں ڈلی کی اتمنگر ویدھان سبا میں جہاں پر وارڈ نمبر ایک سو چودہ سے عام آدمی پارٹی کے کارے کرتا سماس سیوی گتانجلی راج مہوریا ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہیں راج مہوریا جو کی اب نگم کا چناؤ آنے والا ہے تو عام آدمی پارٹی اس بار بڑے جوش و خروش سے اس چناؤ میں اترنے جا رہی ہیں کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ بی جے پی کے پاس تو کوئی مددہ ہے نہیں آئیے ان سے جانتے ہیں ایم سی ڈی چناؤ ہے کیا ان کا پریاس رہے گا اس چناؤ میں یوہ چہرہ ہیں اور یوہوں کو ایک اجری والا توجہ دیتے ہیں بھئی یوہ آنے چاہیے جو کی بڑھ چڑھ کے پڑھے لکھے نوجوان اس میں ہوں تو جانتہ کی سیوہ بہتر کر پائیں گے آپ یہ بتائیے اب ایم سی ڈی کا چناؤ سر پہ آگیا ایک دم سے تو آپ اس میں آپ کافی بھرشوں سے سیوہ میں لگے ہو لوگوں کے اچھا ہے کسی طریقے کا کام ہو گلیوں کا کام ہو آپ جاتے رہتے ہو دونوں تو کیا پریالٹی رہے گی اس بار جیسے ہی الیکشن آئے گا جانتہ کے بیچ میں کیا مددے لے کے جاؤ گے لیسے تو دیکھا جائے تو مددے بہت سارے ہیں بٹ مین مددہ کھوڑے کا صفائی کا جو ایم سی ڈی میں سے بی جے بی کا پندرہ سال سے جسے راج تھا تو اس اسی میں ان کے بھرشتہ چار چرم سیما پہ تھی اور انہوں نے بہت سے کام نہیں کیے کارے کرتا آتے تھے چھٹی انگوٹھا لگا کے چلے جاتے تھے نہ گلیوں میں کھوڑے کی گاڑی آتی تھی نہ کرمچاری آتے تھے کام پہ تو بس ہمارا ہمارا یہ ہمارا یہی پریاس کرے گا اگر ایم سی ڈی میں کی جی والد جی کی سرکار بنتی ہے تو ہر کام بلکل نیا مانوسار بلکل ہوں گے سب جتنے بھی کرمچاری ہے ایم سی ڈی میں سارے ٹائم ٹو ٹائم آئیں گے اور لوگوں کے لوگوں کو جو چاہیے ان کا گلی میں ساف سفائی نالی ساف سفائی لائٹ بجلیٹ سٹریٹ لائٹ وغیرہ یہ سب چاہیے ان کو ہمیشہ کام ملے گا ان کو لوگ جیسے پچیس گچ کبھی مکان بناتے ہیں تو اس میں پلیس باد میں آتی ہے پہلے ایم سی ڈی والے پہلے آجات پکلے پیسے مانگنے اور ہمارے کیجی ڈی والے سرکار نے یہ بلکل بھی منا کیا ہے کہ ہمیں کوئی بھرسٹ اچار نہیں کرنا ہم اپنی سرکار ایمانداری سے بلکل شردہ شردہ اس سے منائیں گے ہمارے ساتھ ہے راج موریا ان سے پوچھتے ہیں وہ بھی سماس سے بھی ہیں سیوہ کی ہے سیوہ کریں گے پہلے بھی کئی ورشوں سے سیوہ کریل پبلک کے بیچ میں تو اس بار بھی سیوہ کا موقع ہمیں دے گی پبلک تو ہماری پورا پریوار جیسے پہلے سیوہ کے بیچ میں رہا تھا اور آج بھی رہ گا کوویٹ کے ٹائم پہ ہماری فیملی ایک روڈ پہ تھی کام جس نے کیا ہے میں یہ ہی کہوں گا عام آدمی پارٹی سے اسی کو ٹکٹ دیں باقی جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا وہ سرما تھے اور ہم اپنے کینڈی ٹیٹ کو جتا کے لائیں گے اور فل بہممس سے آپ نے ایم ایل ای ہی الیکشن میں ویدائی ایک الیکشن میں ہی دیکھ لیا ہوگا جب ویدان سوا کے ہوئے جب ہی مقابلہ نہیں کر پائی یہ تو اور چھوٹا الیکشن ہے نگم بارسر کا اس میں کہاں کر پائے گی کیونکہ لوگوں کو پتہ آم آدمی پارٹی نے کتنی تیجی سے کام کرتی ہے آج دیکھ لو تیرت یاترہ جو آج تک کسی بھی سرکار نے نہیں کرائی سب سے زیادہ برجوں کو تیرت یاترہ کرائی اس کے بعد محلاؤں کی لئے سوچا جس سے ڈی ٹی سی کی بسوں میں یاترہ فری ہے کوئی بھی لیڈیز ہر لیڈیز کے کب سے ہم 3 سے 4,000 روپے بچتے جس سے ان کا دودھ کا خرچہ چلتا ہے آرام سے کیونکہ وہاں ڈی ٹی سی کا کرایا بھریں گے یا تو روڈ ویج میں تو ان کو 2,5,000 روپے بچتے تو اس وجہ سے ان کے گھر کا دودھ پانی بچوں کی جو سکول کی کتابیں وہ خرید پاتے ہیں جو محلائیں کام کر رہے ہیں ان کے لئے بہت بڑی سویدہ ہیں اور دوسرا اس سے بڑی بات جیسے بجلی 200 یونیٹ تک پھری ہے گریب لوگوں کی جو عام آدمی ہیں میڈل کلاس فیملی ہے انہوں کی ایک سو سی اوپر سے یونیٹ زیادہ آتی ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں کا ایک limited ہوتی ہے تو اس کے لئے کریزیوال جی کا اتنا بڑا فیصلہ تھا جیسے ابھی سبسٹی کے لئے بار بار کرتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی پھری دے رہی ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ویجے پی والوں کو آپ مطلب جس کو چیئے وہ آئے گا اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے فارم بھروائے تو بی جے پی والوں نے بھی فارم بھرے تھے ان کو بھی ہی فری چاہیے بھائی فری تو سب کو چاہیے اس میں بی جے پی ہو کانگریس ہوں ہم آدمی پارٹی ہو عام جنتہ ہیں کس کو بھیلی کا بھیل اچھا لگتا ہے کہ میرا بھیلی کا بھی لائے تو سب سے بڑی بات یہ دی کہ دو سو یونیٹ فری کا جو کہتے ہیں نا پیسہ تو جنتہ کا ہی ہے تو جنتہ کے کام میں کروا رہے ہیں کہ ہمارے مکھے مندری تو کیا برا کر رہے ہیں آپ نے دیکھا جیسے راج مہوریہ گتانجلی راج مہوریہ دونوں نے یوہ کارے کرتا ہیں اور بڑے جوش سے اس سیوہ میں لگے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں سیوہ کا موقع ملے جنتہ کا نگم پارشت وہ بنے جس سے وہ کام کو اور تیجی سے لوگوں کا کر سکیں لوگوں کے بیچ میں رہیں اسی شبتوں کے ساتھ حقیقت آفتا